دنیا کے سب سے بڑے ائرپورٹ ٹرمینل کی تعمیر کا آغاز ناظرین تفصیلات جاننے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین دوبائی نے اعلان کیا ہے کہ آل مکتوم انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تعمیر کا آغاز ہو گیا ہے اور تقریباً 35 ارب ڈالر کی مالیت سے تیار ہونے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرمینل ہوگا غیر ملکی خبر رسان ایجنسی اے ایف پی کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور دوبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹس ایکس پر پوسٹ میں کہا ہے کہ ہم نے آل مکتوم انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مسافروں کے نئے ٹرمینل کے ڈیزائنز کی منظوری دے دی ہے اور اس کی تعمیر پر چونتیس ارب پینسٹھ کروڑ ڈالر کی لاغت آئے گی بیان کے مطابق ٹرمینل کے مکمل طور پر فعال ہونے کے بعد ائرپورٹ پر سالانہ چھبیس کروڑ مسافروں کی آمد و رفت ہوگی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے کہا ہے کہ یہ مسافروں کے حوالے سے دنیا کا سب سے زیادہ گنجائش والا ائرپورٹ ہوگا اور یہ موجودہ دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے پانچ گناہ بڑا ہوگا دوبائی سیول ایوییشن کے صدر اور ایمریٹس ائرلائن کے چیف ایگزیکٹیو افسر سی ای او شیخ احمد بن سعید آل مکتوم کے مطابق اس منصوبے کا پہلا مرحلہ دس برسوں میں مکمل ہوگا اور اس میں سالانہ پندرہ کروڑ مسافروں کی آمد و رفت ممکن ہوگی خیال رہے کہ دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ائرپورٹ میں سے ایک ہے شہر کے مضافات میں بنائے گئے آل مکتوم ائرپورٹ کو دوہزار دس سے خلیجی مالیاتی مرکز کی فضائی ٹریفک کا نسبتاً کم حصہ ملا ہے حکام چاہتے ہیں کہ یہ نیا ائرپورٹ دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی جگہ لے لے جہاں سالانہ بارہ کروڑ مسافروں کی آمد و رفت ممکن ہے اس کے علاوہ شہر کے مرکزی مقام میں موجود ہونے کی وجہ سے اس کی توسی ممکن نہیں ہے